اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ویدہ دو نان سبسکرائب کرلیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم بات کریں گے حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور میں ایک عظیم الشان فرد تھے آٹھ سو سے زائد سال پہلے لکھی گئی اپنی کتاب تذکار تال اولیہ میں شیخ فرید الدین اتار نے ایک پورا باب اسی عظیم اولیہ کے لئے وقف کیا تھا اس کا اردو ترجمہ مولانا اختہ حجازی نے کیا ہے اور الفیصل پرنٹرز لاہور نے شائع کی ہے اس کتاب کے مطابق حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے ممتاز شاگرد تھے اور چالیس محزز علیہ میں سے ایک تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عویس کرنی اسلام کے متعدد سرات مستقیم میں سے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا میرے پیروکاروں میں ایک شخص ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نجات کے لئے کئی بار قبول کرے گا جتنی بار رابعہ کے قبیلوں سے تعلق رکھنے والی بیڑوں کی لاشوں پر ہے یہ دونوں کو بائل اپنی بیڑوں کے بڑے ریوڑ کے لئے مشہور تھے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے اور وہ کہاں رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا پور جوش عاشق ہے اور اس کا نام عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تھا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی ذاتی طور پر نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ اپنی بوڑی نابینا ماں اور اونٹوں کی دیکھ بال کرتے تھے لیکن عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں روحانی طور پر ان سے مل چکے تھے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پوچھا کہ کیا وہ انہیں دیکھنے کے قابل ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور آپ سب ایسا نہیں کریں گے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور علی ان سے مل پائیں گے اس کے سارے جسم پر گھنے بال ہیں اور اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر سفیر نشان ہے یہ نشان لیوکوڈرما ہے بلکہ ایک درہم کی جسامت کا ایک مرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا ہے حضرت کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے درخواست کی کہ اس کے لئے ایک نشان باقی رہ جائے تاکہ وہ اس خوفناک بماری سے بچنے کے لئے خدا کا شکر ادا کرے اور اس کا شکر ادا کرے جب آپ اس سے ملیں تو میرا سلام ان تک پہنچائیں اور اس سے گزارش کریں کہ قیامت کے دن امت کی نجات کے لئے دعا کریں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پوچھا کہ اس کا لباس کس کو دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو دیا جائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے